اور خبر یہ ہے کہ مجرم شازیب کو جیل میں سہولیات دینے کے معاملے پر موتل ہونے والے ملیر جیل کے سپریٹینڈن حسن کو بحال کر دیا گیا جبکہ حسن کو 27 اکٹوبر کو چیف جسٹس پاکستان کے جیل دورے کے بعد موتل کیا گیا تھا سائنس سرکار نے چیف جسٹس کے اقامات بھی ہوا میں اڑا دیئے میکمہ داگلہ سن نے 48 گھنٹوں میں ہی حسن سہوتوں کو عودے پر بحال کر دیا چیف جسٹس پاکستان جسٹس ساکیب نسان نے ہفتے کے روز ملیر جیل کا دورہ کیا تھا جہاں انہوں نے شازیب قتل کس کے مجرم شارک جتوئی کے کمرے کا بھی معینہ کیا اور مجرم کو ملنے والی سہولیات پر سخت برمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ڈیت سیل منتقل کرنے کے اقامات جاری کیے تھے چیف جسٹس پاکستان کی ہدایت پر آئی جیل خانہ جات نے سبیٹنڈنٹ ملیر جیل حسن سہوتوں کو موتل کر کے عودے سے ہٹا دیا تھا میکمہ داگلہ سن نے جیل سبیٹنڈنٹ ملیر حسن سہوتوں کو بحال کر کے دوبارہ جیل سبیٹنڈنٹ ملیر تائنات کر دیا ہے جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جس کا نوٹیفکیشن بھی جیل سبیٹنڈنٹ